میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ گرامی جنابِ حضرتِ عبداللہ کیا شانِ آپ کی کیا مقامِ آپ کا اللہ نے کیسی عزتوں سے نواز آئے اور کیوں اللہ عزتِ عطا نہ فرمائے امام الانبیاء کے جو والد ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا جن کے صدقے میں کائنات کو پیدا فرمایا ان کے والد کے والد جب میرے آقا کا نور منتقل ہوتا ہوا جنابِ عبداللہ تک پہنچا قسم خدا کی نورِ مصطفیٰ نے جنابِ عبداللہ کی پیشانی کو چمکا دیا آپ کے سارے وجود کو منور کر دیا اللہ اللہ میرے آقا کے نور نے جنابِ حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی عزتیں عطا فرمائی اللہ اللہ بچپن نے آپ کی شام نرالی ہے آؤ نبی کے والد کی بات چلی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہودیوں نے بڑی کوششیں کی کہ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ آنے دیں اللہ اللہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آسمانی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا وہ رسول آئے گا جس کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی ہے وہ پیغمبر آئے گا جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے قسم خدا کی وہ تو میرے نبی کے دشمن بن گئے وہ چاہتے تھے نبی کو دنیا میں نہ آنے دیں انہوں نے مشورہ کیا ایک میٹنگ رکھی گئی سارے یہودی جمع ہوئے بڑے بڑے عالم یہودیوں کے جمع ہو گئے اور میٹنگ شروع ہو گئی بڑے بڑے یہودیوں کے عالم کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ آخری رسول کو دنیا میں نہ آنے دیں ہم چاہتے ہیں کہ آخری رسول کو دنیا میں نہ آنے دیں کیونکہ اب وہ وقت قریب آنے والا ہے اب وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جب اللہ کے آخری پیغمبر کا ظہور ہوگا اللہ کا آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائے گا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں نے کہا تھا ان یہودیوں نے کہا تھا کہ بتاؤ آخر تم کیا کرنے والے ہو یہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہو گیا ہے ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑا تھا اس حساب سے اس آخری رسول کے والد دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں نبی کے والد آخری پیغمبر کے والد دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا نام عبداللہ ہے جو کتابوں میں ہمیں ملتا ہے جو ہمارا علم بتاتا ہے ان کا نام عبداللہ ہے ابھی بچپن ہے ہم چاہتے ہیں کہ نبی آخری رسول آخری پیغمبر اللہ کے ان کے والد ابھی بچپن ہے ان کو ابھی قتل کرنے تاکہ اللہ کا آخری رسول پیدا نہ ہو سکے دنیا میں ناسکے یہ ان کا منصوبہ تھا انہوں نے اپنی میٹنگ کے اندر بل پاس کیا کہنے لگے کوئی ایک جوان کھڑا ہو سارے یہودیوں کے اندر کوئی ایک ایسا نکل کے آئے جو نبی کے والد کو قتل کرے جو عبداللہ کو جا کر قتل کرے جو اس بچے کو جا کر قتل کرے ہم اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے اسے مالہ مال کر دیا جائے گا اتنا انعام دیا جائے گا کہ اسے زندگی بر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی بیٹھ کر زندگی کھاتے کھاتے گزار دے گا کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا لیکن ایک کھڑا ہوا انعام و اکرام کے لالچ میں کہنے لگا میں کروں گا اس کام کو اللہ کے آخری رسول کے والد کو میں قتل کروں گا مجھے علامتیں بتا دو نشانیاں بتا دو سب کچھ اس کو بتا دیا گیا سمجھا دیا گیا کہ نام عبداللہ مکہ میں ملے گا اللہ اللہ یہ مکہ کی جانب روانہ ہو گیا یہ یہودی حرم کعبہ میں پہنچ گیا سہن کعبہ میں جب اس نے جا کر دیکھا وہاں پر بچے کھیل رہے ہیں یہ ان بچوں کے قریب گیا اور ان بچوں میں جا کر کہنے لگا اے بچوں مجھے یہ بتاؤ عبداللہ کس کا نام ہے اور اتفاق سے میرے نبی کے والد سے ہی جناب حضرت عبداللہ سے ہی کہنے لگائے بچے یہ بتاؤ عبداللہ کس کا نام ہے کہاں ملے گا میرے نبی کے والد ایرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا کام ہے عبداللہ سے کس لیے تلاش کر رہے ہو کہنے لگا مجھے کچھ کام ہے مجھے اس سے ملنا ہے میرے نبی کے والد نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے تم کسی لمبے سفر سے آ رہے ہو تھکے ہوئے ہو پیاس بھی تم کو لگی ہوئی ہے کہنے لگا ہاں میں لمبے سفر سے آیا ہو تھک گیا ہوں میرے نبی کے والد نے اس کو بٹھایا کہا تم یہی پر بیٹھو میں ابھی آتا ہوں تم کو پتہ بھی بتاؤں گا مگر ذرا ٹھہرو ذرا سا بیٹھو یہاں پر میرا انتظار کرو وہ بیٹھ گیا میرے حضور کے والد ایرامی حضرت عبداللہ اپنے گھر پر پہنچے ایک پیالے کے اندر خجوریں لے کر آئے پانی لے کر آئے لاکر اس کے سامنے پیش کر دیا فرمانے لگے لو یہ خجوریں تناول کر لو لو یہ پہلے تم پانی پی لو تمہاری تھکن ذرا کم ہو جائے پھر اس کے بعد میں میں تمہیں عبداللہ کا پتہ بتا دوں گا اللہ اکمر کبیرہ وہ آدمی بڑا مانوس ہوا وہ یہودی بڑا متاثر ہوا وہ کہنے لگا تم بڑے اچھے ہو تمہارے اخلاق بڑے پیارے ہیں تمہاری عادت و کردار کا جواب نہیں اللہ اللہ اس نے خجوریں کھائیں پانی پیا تھوڑا آرام کیا پھر کہنے لگا بیٹا مجھے بتاؤ عبداللہ کامی لے گا میرے نبی کے والد نے فرمایا کام بتاؤ کام کیا ہے کہنے لگا تم بڑے اچھے ہو تم بھلے معلوم ہوتے ہو یہ راز کی بات ہے مگر تم نے مجھے خجوریں کھلائیں ہیں پانی پلایا ہے احسان کیا ہے اس لیے میں تم کو بتا رہا ہوں سنو غور سے سنو میں ان کو قتل کرنے آیا ہوں میں عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہوں اس لیے کہ عبداللہ وہ ہے جس کی پشت سے آخری پیغمبر پیدا ہوگا آخری رسول دنیا میں آئے گا اور ہم یہودیوں نے مشورہ کیا ہے کہ محمد کے والد کو قتل کر دو تاکہ محمد دنیا میں نہ آنے پائے تاکہ اللہ کا آخری رسول دنیا میں نہ آنے پائے اللہ اللہ اتنا سنا میرے نبی کے والدے گرامی جناب حضرت عبداللہ نے اس سے کہا اگر تم عبداللہ کا قتل کرنے آئے ہو تو سنو غور سے سنو جس نے تمہیں خجوریں کھلائی ہے جس نے تمہیں پانی پلایا ہے وہ کوئی اور نہیں وہی عبداللہ کا بیٹا عبداللہ ہے وہی عبداللہ ہے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اگر تم مجھے قتل کرنے آئے ہو تو نکالو تلوار اور قتل کر دو اپنی حضرت پوری کر لو اپنی تمنا پوری کر لو اللہ اللہ جب اس نے اتنا سنا تلوار ہاتھ میں ہے مگر ہاتھ سے چھوٹ گئی زمین پہ گر گئی آپ کے قدموں میں گر گیا کہنے لگائے بچے اے عبداللہ میں جان گیا میں سمجھ گیا جب تمہارا بچپن میں یہ عالم ہے جب اس آخری رسول کے والد کا بچپن میں یہ عالم ہے تو اس آخری رسول کی شان کیا ہوگی اس آخری رسول کا مقام کیا ہوگا میری سمجھ میں آ گیا وہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہوگے اب میں قتل نہیں کروں گا بلکہ میں اب تائب ہوتا ہوں اور اپنے اس فعل سے باز آتا ہوں اللہ اکبر یہ میرے نبی کے والد کی شان ہے یہودیوں نے کوشش کی تھی کہ نبی کے والد کو قتل کر دیں مگر وہ کوشش میں ناکام ہوئے اس لیے کہ میرے حضور کو دنیا میں آنا تھا کوئی طاقت نہیں تھی جو منشاہ رب اور مشیعت الہیت کو جو ہے بدل سکے اللہ کی مرضی یہی تھی کہ نبی دنیا میں بارہ ربیل اول کو حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف آئے حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد کیا شان ہے لوگ تو میرے نبی کے والدین پر انگلیاں اٹھاتے کہتے ہیں وہ مومن میں ارے جاہلو تم کو اندازہ نہیں ان کی عظمتیں کیا ہیں میرے نبی کے والدے گرامی جناب حضرت عبداللہ میرے آقا کا نور ان کی پیشانی میں ایسے چمک سا تھا اتنی خوبصورت تھے جوانی میں کہ سارے مکہ کی جوان دو شیزائیں تمنا کرتی تھی کہ ہمارا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے سب کی آرزو تھی سب کی خواہش تھی مگر یہ سعادت حضرت آمنہ کو نصیب حضرت عبداللہ کے ساتھ میں جناب حضرت آمنہ کا نکاح ہوا کیونکہ اللہ نے چن لیا تھا حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور جب نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے بطن میں آ گیا تو پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میرے جسم سے کسطوری کی خوشبویں نکلنے لگتے ہیں کسطوری سے بھی زیادہ اچھی خوشبویں نکلنے لگتے ہیں میرا سارا جسم مہتنے لگا میرا پورا وجود موطر ہو گئے